اہلِ بیت دوسرا موشن سیدہِ کونین والدہِ حسنین کاملے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام صاحبہ نے عبادت میری قواہی دیں یہ اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ایک ہزار نام خالی علی نے دعا جوشنِ کبیر میں بتائیں توجہ ہے یہ میں صرف جوشنِ کبیر میں ہی ایک دعا میں اور ایک ہزار یہ نہیں کہ ایک ہزار ہیں جوشنِ کبیر میں اتنے کافی تھے اور اسی طرح سے ان کے نام بھی نہیں گینے جا سکتے اور ان کے نام جو ہیں وہ ان کے نام نہیں اشارے تاکہ پہچان ہو اب علی کا نام علی ہے لیکن این ابھی خالق ہی نہیں ہوئی تھی اور علی تھا غور ہے یا نہیں آپ بھئی علی این سے پہلے اور لفظِ علی بنتا ہے این سے ابھی میم نہ تھی اور میرا محمد تھا ابھی فیر نہ تھی اور سیدہ تھی ابھی الف نہیں تھا اور اللہ تھا یہ حروف تو بعد میں بنے ہیں بہت بعد میں جیون سے پہلے تھے سیدہ کونین کے ہزاروں نام ایک نام ہے میری بی بی کا محدد صاحب محدد صاحب امام علی النقی سے بندے نے پوچھا فردند رسول آپ کی دادی کا نام محدد صاحب ہے اس کا مطلب کیا ہے فرما اللہ جس مسطور سے براہ راست گفتگو کرتا ہو جنہیں سمجھ آئے وہ بندے بولے تھے اللہ جس مسطور سے براہ راست ایک لفظ کہتو بابا اجاز سے دی اس کا عجر صاحب وہ زمان سے چاہتا ہو لیکن جیس سمجھ آئے اس کی نظر حدیہ کرتا ہو اللہ جس مسطور سے براہ راست گفتگو کرتا ہو ہم سے بولتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے مصطفیٰ سے بولتا ہے علی کے ذریعے جنہیں میں رات باری رات یاد ہے انہیں سمجھ آئے گا پبلک سے گفتگو کرتا ہے نبی کے ذریعے باقی نبیوں سے گفتگو کرتا ہے جبرائیل کے ذریعے اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے علی کے ذریعے زہرہ سے براہ راست جیسے سمجھ آئے گا عظمت زہرہ پر بلندر صلوان پر محمد و عالم سیدہ سے براہ راست صرف ایک گفتگو سناتا ہوں خدا کی نکاح پر آیا سیدہ کا اللہ نے کون مومن ہے جو نہیں جانتے یہ ایک فکرہ بڑا مشہور ہے جیسے نوجوان بعض اوقات اپنے بھی کبلہ چر جاتے ہیں یہ بنی امیہ کا فکرہ ہے کہ رشتے آسمانوں پر تیہ ہوتے ہیں میڈیا نے اسے اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا کہ آپ اگر کو جی رشتے آسمانوں پر تیہ ہوتے ہیں مجمع سے آوازہ دیے بے شک رشتے اگر آسمانوں پر تیہ ہوتے ہیں تو زمین پر تلاکیں نہ ہوتیں آسمانوں پر صرف ایک رشتہ تیہ ہوا دلہن زہرات ہی دولہ ہے در قرار نکاح خان عرش برین تھا عرش برین پر خود رحمان تھا اور سیغہ نکاح کا نام سورہ رحمان ہے مرج البحرین یلد قیان ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا اگلہ فکرہ آیتیں نہیں قرآن کی آیتیں نہیں علی کی عزت کی قسم اس واق خاندان کو اپنے جیسے سمجھنے والے کے لیے صدا موت ہے قرآن کے اندر اللہ فرما دے بینہما پرزخم ان دونوں کے درمیان فیصلہ رہتا ہے لا جب گیان وہ ایک دوسرے کو چھوٹے تک نہیں اور پھر کمال یہ ہے کہ یک رجمنہما لولو والمرجان لولو بان کے حسن آ جاتا ہے مرجان بان کے حسین میری سین ہو آل محمد کو اپنے جیسا سمجھنے والوں اس آیت کی تفسیر کرو نکاح بڑا رحمان شادی یہ ہونی بھی آرش میں چاہیے تھے کیونکہ نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے گھر ساری زمین تراب ہو دولہ ابو تراب ہو نکاح فارش میں کیسے جن سے مولا کی باقی شادیوں ہیں ان کی تو مجبوری تھی وہ زمین سے باہر جا نہیں سکتی مقدومہ نہ تو گھر ہے آپ کسی کے گھر جائیں دری بچھی پڑی اور جوتیاں باہر اتار گئے اپنے گھر جائیں ایک لاکھ کی کالین اور جوتیاں سمیت چلتے اپنا گھر جو ہوا اگر آرش مصطفیٰ کا اپنا ذاتی گھر نہ ہوتا وہ میں رات کی رات جوتیاں سمیت کیوں جاتا ہوں جاہل مولوی لڑتے ہیں مصطفیٰ نور ہے کے نہیں میں کہہ تو نور کیا ہوتا ہے نور تو جبرائیل ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں ناکھن کے برابر بھی آگے پڑھاؤ تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا جہاں نوری فرشتہ آگے پڑھنے سے جل رہا تھا وہ حسنین کا نانا جوتی اور سمیت چل رہا تھا خالی مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ کی نالین بھی گئی میں نے مولی صاحبان سے پوچھا صدرت المنتحہ کسے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا بیری کا درخت کیلئی شایدنا بیر کا درخت ہمیں جنت میں لکھے گا سب سے بڑے فرشتے کو بیری کا درخت پر رکھو قصور بالوی کا نہیں ہر میک میں کی ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے وہ باہر کے بندوں کو شمجھ نہیں آتے آپ لاہورہ سٹیشن میں کھڑے ہو اعلان ہو پلیٹ فارم نمبر پانچ پر سیون آپ پا رہیے سارے مولوی شمجھیں گے بہت ہاں اور سیون آپ ان کی زبان میں کہتے ہیں تیز گام کو معصوم سے پوچھا گیا آپ فردند رسول شدرت المنتحہ کا مطلب کیا ہے امام نے فرمایا شدرت المنتحہ کا مطلب ہے مخلوق کی رسائی کی آخری حد جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے جو مخلوق تھا وہ کام رہا تھا کہ میں آگے نہیں جا سکتا اور گھر جا کے سوچنا کہ وہ کون تھا جو چوتیوں سمیت جا رہا تھا اور جب وہ سمجھ آئے تو پھر آگے بھی سوچ لینا کہ وہ کون تھا جو ایسے بھی پہلے ایسے بھی پہلے پردے کے پیچھے کیونکہ جو اتھر ہو اور اتھر نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا اب کون دلحالی دلحن سیدہ نکاح خان رحمان جن کے ہو چکے انہیں یاد ہوگا جن کے نہیں ہوئے انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا نکاح خان کے لیے دو چیزیں واضح ہیں نکاح پڑھنے سے پہلے پہلے عجاب و قبول لڑکی راضی ہے کے نہیں اور دوسری چیز ہے کبلا حق مہر کا تاج سن اللہ نے حق مہر کا اختیار دیا ہے دلحن کو اپنی مرضی سے جو چاہے طلب کرے چاہے کم چاہے زیادہ ہو اب نکاح پر رہا تھا خالق شریعت اس نے پوچھا زہرہ دلحق مہر کیا ہو کائنات کی سب سے بڑی مخلومیں کی آوازیں پرور دیا رہا کنیز پر تیرے ایسانات کی حق کوئی نہیں میرے بات جو کچھ ہے سب تیری عطا بہشت میرے بچوں کی ملقیت رضا میرے شوہر کی ملقیت باپ کے گھر نبوت ختم ہو رہی ہے شوہر کے گھر امامت شروع ہو رہی ہے کائنات کی تُو نے مجھے سیدہ بنائے کچھ مانگو تو شرم آتی آوازہ زہرہ جو میں نے عطا کیا پہلے وہ میری خوشی تھی یہ واجب ہے جو میں نے عطا کیا وہ میری خوشی تھی جو دے رہا ہوں یہ واجب ہے تُو مانگتا کہ میں نکاح پڑھوں حق مہر نہ ہو تو نکاح ٹھیک نہیں نہ اس سے پہلے میں نے کبھی نکاح پڑھا نہ اس کے بعد پڑھوں گا بتا تیرا حق مہر کیا ہو جتنے میری طرف دیکھ سکتا ہوں میری طرف دیکھنا کہ سب میں اس لیے کھا رہا ہوں اس لیے نہیں کھا رہا کہ سارے یقین کر جائیں جو مشکوک ہے اللہ کرے وہ مشکوک رہے صرف انہیں خوشی دینے کے لیے جو یقین رکھتے ہیں حضرتِ ابل فضل الاباس کے علم کی قسم بھائی علی نے دعوش وقت زہر آ کیا مانے خدایا میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کے شیعوں کو بخش دے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے ہائی داری ہائی داری ہائی داری ہائی داری ہائی داری میرا حق مہر یہ علی 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 طاکت ہے علی علی نعرہ ہائی داری اپنے ایمان میں شاک کرنا بسم اللہ اپنے ایمان پہ شاک کرنا سیدوں کے فرمان پہ شاک نہ کرنا حق مہر یہ ہے کہ علی کے شیعوں کو غیر معجل حق مہر وہ دیتا ہے جو مجبور ہو خدا علا کل شہن قدیر اس نے حق مہر ادا کیا اور پھر نکاح سیدہ پر اس لیے ہمیں اس بی بی کا احسان نہیں بھولتے بزرد علم آس میں نے سنا ہے قیامت والے دن جنت میں بھیجوانے کے بعد ہر ماتمی کا شبری آدھا کرے گا رو رو کے کہے گی تم نے وہ خیا جو دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دی میں شہیدوں کے مارسوں کو مرسہ دیتا ہوں اللہ چودری نواز خانوں کی اہلیہ کے درجات بلند کرے راج افتخار علی خان چودری سعدد علی خان سارے شہدائے چکوار شہدائے ملت جعفریہ کوئی شہید ہوتا ہے تو کوئی رونے میں پابندی نہیں لگا جتنا دیل کرتا ہے جس گھر ہوتا ہے کائنات میں لوکھا غریب خاندان رسول کے جنادے پہ زہرہ اکیل ہی ہوتی نہیں کوئی مسلمان زہرہ کو برسکت نہیں زہرہ کے جنادے پہ زہرہ کی چاروں اولادیں چک کر کھل ہوتی نہیں لیکن ہائے وہ جنادہ جو اٹھا ہی نہیں دریب زہرہ کا جنادہ حسین بے کسپناہ کا جنادہ سید الشہداء کا جنادہ یہ خاک شفاہ ہے نا جنادہ کوئی نماز کھا کے شفاہ کے بغیر نہ اب چل ترین سجدہ تو سجدہ گاہ پہ ہو مٹی کربلا کی ہوگی نماز چکوال میں پڑھو گے فرشتہ لکھیں گے اس نے کھا کے کربلا ہوگی تیرا آستا جو نہ مل سکو تیری راہ گزر پہ جب ہی سکی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہی اسے کہتے ہیں مہرِ تربت مہرِ تربت تربت کہتے ہیں کابر کو یہ کیا ساری سجدہ گائیں امامِ اشاہن کی کابر سے آتی ہیں بولو نہیں بائیس مربع میل کسی عالم نے آج تک روکا کیوں نہیں کہ بائیس مربع میل کی مٹی کو مہرِ تربت کیوں کہتے ہو جمعہ کا دن ہے پاک شہدہ کی مجلس ہے ممبرِ رسول ہیں سعداتِ عزام دشریف فرمائیں میں ممبر پہ کھڑے ہوکے ایک فکرہ کہتا ہوں بھائی علی نظام بائیس مربع میل تک قریب کی ناش کے ٹکڑے پھیل تو شرم کر کے ہائے کار یا ترب کے ہائے کار کتنے مولا کے عزادار بھٹے ہو سید دادا بابا ایجاد شاہدی بابا امجد شاہدی میں ہاتھ چوڑ کے معافی مانگ دوں میں ہاتھ چوڑ کے معافی مانگ دوں پھر فکرہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی ناجوان اس لیے نہ رو رہا ہو کہ اس کے دل میں آئے ہو اتنی دور دور دن لاش کیسے پھیل سکتی ہے جب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دھارے مغرب کے گھوڑے مشرق کو دھارے تو بطنی آتہار کے گوش کے ٹکڑے گھوڑوں کے شموں میں بھستے چلے گئے چیدر چیدر گھوڑے دھارتے تھے ساتھ ساتھ ایک کالے بھرکے والی بی بھی توٹی ہوئی پچھلیوں پہ ہاتھ رکھے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دھارتی جاتی تھی فاطمہ زہرہ اس کے ہاتھ میں ایک چادہ تھی گھوڑوں کے شموں سے اگرiami گھوڑوں کے ساتھ دھارے کوئی ٹوٹی بچنیوں والی کالے برگے والی بی بی کھوڑوں کے ساتھ ساتھ دھوڑ دی دی سموں سے گوش کے ٹکڑے چون چون کے اپنی چادر میں اکھتے کر کر کے رو رو کے کہتی دی وہاں غریبہ وہاں مظلومہ وہاں حسینہ وہاں حسینہ وہاں حسینہ